دو سال قبل چار سو اکر رازی تو مل گئی ایک سال قبل یونیورسٹی انتظامیہ نے صرف ایک کیمپس آفیس تعمیر کیا لیکن تحال یونیورسٹی انتظامیہ تعمیراتی منصوبہ شروع کرنا تو دور کی بات ہے نیو کیمپس کے چار دیواری بھی مکمل نہیں کروائی جاسا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کا نئے کیمپس کے لیے بنایا گیا پروجیکٹ بھی روا مالی سال میں منظور نہیں ہو سکا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا نیو کیمپس کھٹائی میں پڑ گیا دو سال قبل چار سو اکر رازی تو مل گئی ایک سال قبل یونیورسٹی انتظامیہ نے صرف ایک کیمپس آفیس تعمیر کر آیا لیکن تحال یونیورسٹی انتظامیہ تعمیراتی منصوبے شروع کرنا تو دور نیو کیمپس کی چار دیواری بھی مکمل نہ کر سکی آپ کو بتائیں کہ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے دعویت تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ایک سال قبل صرف ایک کیمپس تعمیر ہونا تھا وہ بھی تعمیر نہیں ہو سکا اس کا تعمیراتی منصوبہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور نیو کیمپس کے چار دیواری بھی مکمل نہیں کی جا سکی یونیورسٹی انتظامیہ کا نیو کیمپس کے لیے بنایا گیا پروجیکٹ بھی روا مالی سال میں منظور نہیں ہو سکا مزید بات کرنے کے لیے اپنے رابطہ کیا ہے نمائندہ سٹی پورٹی ون جہانگیر اشرف سے جہانگیر اشرف بتائی گا کیوں معاملات انتہائی دگرگو دکھائی دیتے ہیں نمائندہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ گورمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا نیو کیمپس کھٹائی میں پڑ گیا دو سال قبل منظور ہونا تھا یہ منصوبہ لیکن ابھی تک یہ منظور نہیں ہو سکا ہے جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جہانگیر اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائی گا یہ کیا معاملہ ہے معاملات کیوں تعمیر نہیں ہو رہے جی فیصل آباد میں لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی بنائی گئی تھی گورمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد لیکن اس میں دو سال قبل ان کو نیو کیمپس کی جگہ انتہائی کم ہے اور وہ شہر کے بیچوں بیچ واقعہ ہے مزید اس کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہاں پر کھڑے والا بائی پاس کے قریب چار سو اکڑ ارازی فرام کی گئی تھی دو سال قبل جس کا بقاعدہ طور پر جو وزیر تعلیم ہے رانہ مشہود انہوں نے افتتاہ بھی کیا تھا اور یہاں پر ایک تختی لگا دی گئی تھی لیکن اس کے ایک سال گزر جانے کے بعد جب یہاں پر کیمپ آفیس تعمیر کیا گیا اس کا افتتاہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن مختار احمد نے کیا دوہزار سولہ میں لیکن اب دو سال گزر جانے کے باوجود یہ رازی اسی طرح بے آباد پڑی ہے یہاں پر نہ تو چار دیواری کی گئی ہے نہ تو کیمپ آفیس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور تعمیراتی کام شروع کیا جا سکے اور دو سال گزر جانے کے باوجود بھی یہاں پر تمام جو معاملات ہیں نیو کیمپس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آرہا جو یہاں پر تختی لگائی گئی تھی گورنمنٹ کا لیوی میں یونیورسٹی کی وہ بھی اتار لی گئی ہے اس کے علاوہ صرف دو کمروں پر مجتمل ایک آرزی طور پر ایک کیمپ آفیس بنایا گیا تھا تاکہ جو بھی یہاں پر مستقبل میں تعمیراتی کام شروع ہو اس کی نگرانی کی جا سکے یہاں پر دو سے تین ملازمین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو صرف نگرانی کے طور پر یہاں پر معمور ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر جو اگر بات کی جائے چار دیواری کے حوالے سے یا اکیڈمین بلوکس کی تعمیر کے حوالے سے یا دیگر جو بیلڈنگ ترسٹرکشن ہونا تھی ان کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات شروع نہیں کیا جا سکے ہیں جنہم گیر صرف یہ بتائیے گا جب یہاں پر کچھ موجود ہی نہیں ہے تو بندے کس لیے رکھے گئے ہیں وہ کس چیز کی نگرانی کرتے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا محکمہ تعلیم اب کیا کہتا ہے کب تک معاملات جو ہیں وہ سلج جائیں گے اور یہاں پر کالج یا یونیورسٹری جو ہے وہ تعمیر دکھائی دے گی جی یہاں پر تین ملازمی تائنات کیے گئے ہیں جو مالی کی شکل میں ہیں ان کو صرف جو دو کمرے یہاں پر کیمپ آفیس کے نام سے بنائے گئے ہیں ان کی نگرانی کے لئے رکھا گیا ہے تاکہ یہاں سے وہاں جو انسٹالمنٹ ہے کچھ ان کی موٹر پمپ وغیرہ یا دیگر جو کچھ یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے یا جو تعمیراتی کام دو کمرے کی شکل میں بنایا ہے اس میں جو بزلی کے آلات ہیں وہ چوری نہ ہو سکے اس لیے تین مالی ہیں جو مخلف شفٹوں میں یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر نہ تو کوئی چار دیواری ہے نہ کوئی اور اس میں کنسٹرکشن کا ورک شروع ہو سکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو پانی ہے زمینی وہ بھی انتہائی جو پینے کے قابل نہیں ہے نہ استعمال کے قابل ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہاں پر وارٹر سپلائی کا کوئی بقاعدہ انتظام نہیں ہوتا اس وقت تک یہاں پر تعمیراتی کام بھی شروع نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہاں کا زمینی پانی استعمال کیا جائے گا تو یہاں سے جو تعمیراتی کام ہوگا وہ بھی غیر میاری اور ناکس ہوگا اور اسے کلر اور سیم جو ہوگا امارتوں میں وہ بھی ہوگا اور جو ان کی دیر پا نہیں ہوں گی امارتیں تو اس لئے یہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ وارٹر سپلائی کا انتظام کیا جائے اس کے بعد حکومت کی طرف سے فنڈنگ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب تک حکومت بقاعدہ طور پر یہاں فنڈنگ فرام نہیں کرتی اس وقت تک یہاں پر نہ تو اس کی چار دیواری کام تعمیر ہو سکتی ہے نہ یہاں پر کوئی اور اکیڈبک بروپ یا دیکھر کام شروع اب وہ واسہ کیا کہتا ہے کب تک اس میں جو ہے وہ لائنے پانی کی ڈل جائیں گی تاکہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے دکھائی دوں اور یہ بھی بتائے گا کہ جو پرپوزل ریجیکٹ ہوا ہے اس کی کوئی وجہ سامنے آ سکی ہے آجی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمین مختار احمد نے جب جیسی لوگ ویمین یونیورسٹی فیصل آباد کا وزر کیا تھا تو اس طرح انہوں نے شدید تنقید کی تھی جو پرپوزل بجوائے گئے تفیمین یونیورسٹی کی طرف سے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پرپوزل بجوائے گئے ہیں وہ یونیورسٹی کے کرائیٹیریے کے مطابق نہیں ہیں وہ ایسا لگتا تھا کہ کسی کالیج کے پرپوزل بجوائے گئے ہیں تو انہوں نے وائس چانسلر ڈورین عزیز قرائشی کو ہدایت کی تھی کہ وہ دیگر جو یونیورسٹی ہیں جیسی یونیورسٹی ہے اس کے لازری یونیورسٹی ہے ان کی ماہرین سے مشورہ کر کے دوبارہ سے پرپوزل تیار کروائیں اور وہ اس طرح کے پرپوزل ہونے چاہیے یہ یونیورسٹی کے سٹینڈرڈ کے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ بلو دا سٹینڈرڈ ہوں اور ایک سال بعد دوبارہ سہی نے ان میں اس پر ایکسٹینشن کی ضرورت پڑے تو اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیاں کی ناہلی اس میں نظر آ رہی کہ وہ تاحال ایسا کوئی سولیڈ پروجیکٹ نہیں بجوا سکے ایچی سی کو یا گورنمنٹ کو جس کے منظوری بھی جا سکے اور وہ دے پہ ایسا سولیڈ پروجیکٹ افراہم نہیں کیا جا سکا جو کہ منظوری کے قابل ہو جہاں انگریشرف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ